اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دنیا کے معامل مسلمان بھائیوں کو ہمارا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں جواب ورجوب نماز کی چار شرطیں ہیں اول اسلام دوم عقل کا صحیح ہونا سوم بلو یعنی بالغ ہونا چہاروں وقت کا پایا جانا لہذا ہر مسلمان پر جبکہ وہ عقل بالغ ہو اور نماز کا وقت پائے نماز کا ادا کرنا فرض ہے مرد عورت امیر غریب بادشاہ رعایہ آقا پیر و مرید حاکم محکوم سب پر اس کی فرضیت یقصہ ہے سوال صحت نماز کی شرطیں کیا ہیں جواب صحت نماز کی چھین شرطیں ہیں نمبر ایک تحارت نمبر دو ستر عورت نمبر تین استقبال قبلہ نمبر چار وقت نمبر پانچ نیت نمبر چھین تکبیر تحریمہ سوال تحارت کا کیا مطلب ہے جواب تحارت کا مطلب ہے کہ نمازی کا بدن اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک ساف ہو سواب تحارت کی کتنے قسمیں ہیں جواب تحارت کی دو قسمیں ہیں تحارت سغرہ اور تحارت کبرہ تحارت سغرہ وضو ہے اور تحارت کبرہ غسل اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے انہیں حدیثِ اسغر کہتے ہیں حدثِ اسغر اور جن سے غسل فرض ہو انہیں عدد سے اکبر کہا جاتا ہے پیارے دوستو ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین رشتہ داروں عزیز و عقارب اتاکہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ویڈیو اچھی لگے لائے کومنٹ اور شیئر کریں آمین یا رب العالمین